ناظرین محترم قرآن کریم چھ کات پنی جائے لیکن امساعت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر چھتراوان تل چھواریا کتا اس برونٹ کئنی اور علل خصوص امساعت احادیث مبارکن پڑیج نظر چھتراوان تل چھو لا تعداد حدیث یہ ماہی رمضان چھ فضیلت بیان چھ کران ماہی شعبان چھ فضیلت چھ بیان کران اور اتھائی پڑ مختلی معاملات پڑ ایسی رہنمائی تر رہبری کران چھ احادیث مبارک چھو ابن ماجہ شریف اس اندر تی چھو باقیان قدبان اندر تی چھو اور نصر بن شابان چھ روی امی اور ہمچی فرمامان کہ میں حسکور ابو سلیمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنواز سیت ملاقات اور ملاقات از دوران حسکور میں تمن درخواست کہ میں وانتکا سو حدیث یوس حضیت سے پانیس مولیس نش آسیت بوزمون یعنی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنواز ابو سلیمہ بن عبد الرحمن اس سیت گو یہ سوال کہ میں وانتکا سو چھ پانیس مولیس نش کا حدیث آسیت بوزمون ماہی رمضان اس مطلق تمش کرتے میں وضاحت اچھو نصر بن شابان وانان اور نصر بن شابان فرماوان کہ یم سات آت سوال اس میں جواب آو حضرت عبد الرحمن بن عوف سندے روایت تحسا چھئیتے لیے کہت صحیح ثبت کہ فرموٹو ایک نبیان صل اللہ تعالی عنواز سلمان یعنی صند کت پر چھ حدیث ہے کہ نصر بن شابان سو چھو روایت کران اچھونا محض بوز یموامل کمجنش ابو سلیمہ بن عبد الرحمن یمسون مولوس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنو اور یموہ سے فرمو کہ ایک حدیث اس مطلقہ سے کرمی موزان دیوان فرمووکی نبی رحمت صل اللہ تعالی عنواز سلمہ فرمو کہ ماہی رمضانوک ذکر کران کران فرمووک ارشاد کروک یہ کہ یہ رہت چھو عظیم البرکت رہت یعنی رہت اس اندر چھے روز توہی پیٹ فرض کرنا امس اور می یعنی رسول رحمت صل اللہ تعالی عنواز سلمہ چھو قیام رہت سون قیام یعنی رہت سون قیام یعنی رہت سوند کران دیت بس یو شکس ایمان خود سان اور امینیت سان کی ممیلی سباب ممیلی اجر ممیلی بجر امیق ماہی رمضان چھے روز توہی اور رہت سوندر قیام قیری امسین یا تمام گونہن چھو پروردگار رحمان مغفرت کران اچھو اہمی احیدیثوک لفظی کوشور ترجم اور یمساتن نیشن اکھ حدیث کی ہے بلکہ تو آیاس یاد کہ شابان المعظم اکھری لمحات چلان اکھری دو اچھ چلان یمساتن مسجد نبی اندر رسول رحمتن صحابی پانس برون برون کن این اور تمپت کروک اکتویل حدیث بیان اور اکتویل حدیث اس اندر صرف تی صرف شان بیان برکت بیان رحمت بیان کمیچ ماہی رمزان المبارکیچ یس از روان دوان اسی چھو فرمون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روز چھو تاہی پر فرض آم چھ کرنے تیتاہی پر چھو فرض کرنے آم چھو ات پر پتمن امتن آسی لیکن پتمن امتن دی سوابس تسانیس امتن دی سوابس چھو آسمان زمین فرق پتمن لکن یس اجروس تسانیس اجروس اجرویلی تات چھو فرق لیکن تینجس روز تاونس تسانیس روز تاونس تکرک فرق ونوک آخشی سحری تی کرن بیشی افتار تی کرن افتار وقتن کسن دعانون دا احتمام کرن سحری ویزی تی کس دعا کرن تکیج اللہ تعالیسن خاص برکت تر رحمت چھ آسان ات وقتنس اندر پیاران امیز بندسن کتر امساعتی آتشوست تولان پتس جنان خدایا بچ سی غناغار خدایا آت سی کن برم سرتم دری سختی بچ س ترد چار کرتم امساعتی یم الفاظ دو رائیس اللہ تبارک و تعالی کرس اور چار سو کرس تیم چار سو کھولس تیم درواز یم درواز دو تمسین دس بحم و گوانسی اندر آسان چھ انشاءاللہ و رحمان قرآن کریم پت سیرت رسول زان انتش ضروری اور صحابن زندگی زان انتش ضروری صحابن زندگی متعلق بوزو یک خصوزی کات اور انشاءاللہ و رحمان روزو اچ سیت سیتے اس بروکویں تے پکان تک ایس تیم پہ تے جو بیاک پڑھاواز ستیاس ان کے یہ اہم لیکن یاک پڑھاواز پر بوزو ایس کاتبات صحابہ رسول صلی اللہ تعالی و سلم زندگی متعلق الحمد للہ وحدہ السلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد روی اللہ عن المؤمنین معزز ناظرین کرام اللہ ربزو جلال کا شکر و رحسان ہے کہ آج کی اس مجلس کے اندر ہم ان نفوس قدسیہ کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ ربزو جلال نے مختلف انداز اور مختلف اسلوب میں بیان فرمایا ہے یقینی طور پر یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ہے جن کی زندگیہ پوری انسانیت کے لئے مشعل راہ ہے اور یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ہے جن کو ربزو جلال کی رضا کا پروانہ حاصل ہے قرآن کریم کے اندر اللہ ربزو جلال نے ان کے لئے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے ان کے اندر خصوصاً وہ شخصیات جن کے تعلق سے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم سنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین کہ لوگو تم پر میری سنت پکڑنا لازم ہے اور میرے جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین جو ہے ان کے طریقہ کار کو پکڑنا لازم ہے ان خلفائے اربعہ میں سے جہاں پہلے خلیفہ حضرت عبو بکری صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ہے وہیں پہ دوسرے جو خلیفہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی شکل میں اسی طرح سے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہم کی شکل میں تیسرے خلیفہ اور پہنی تیس حجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم جو خلیفہ رابع یا چوتھے خلیفے کی حیثیت سے ہیں اور انہی کے اوپر جو ہے میں مختصر سے اس وقت کے اندر بات کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم جن کا نام علی ہے اور ان کا لقب حیدر و مرتضی ہے اور ان کی کنیت ابو تراب ہے یہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے جو پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں جنہوں نے زندگی کا اکثر حصہ اسلام کی نشروع شاعت کے اندر بلکہ زندگی کا مکمل جو حصہ ہے وہ اسلام کی نشروع شاعت کے لئے صرف کیا ہے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے ہی لغاؤ محبت اور آپ ہی کی آگوش تربیت میں آپ نے پرورش پائی ہے یہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے جن کی عمر صرف دس سال کی ہے اور اسلام کے اندر آتے ہیں اور وہ علی رضی اللہ تعالی عنہم جو عشرائی مبشرہ میں سے ہے اور یہی وہ علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے ان کے تعلق سے کائنات کے امام جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آدھا علیاً فقد آدھانی کہ لوگوں جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو تقلیف پہنچائی تو گو اس نے کائنات کے امام جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیف پہنچائی یہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہم ہے جس سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جسے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے اور خصوصا اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی جہاں اہل بائد سے محبت رکھنے کے تعلق سے آپ سے اس نے فرمایا کہ یہ انسان کے ایمان کا تقاضہ ہے وہیں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ کی محبت تھی اور جس طرح سے آپ کا لگاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا وہ اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو جس نام سے جس کنیت سے ہم لوگ جانتے ہیں جو ابو تراب کے کنیت سے ہم جانتے ہیں اس کے تعلق سے جب اس واقعے پر گور کریں گے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی عقد زوجیت میں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کسی بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خفا ہو کر مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ وہاں پہ قریب میں لیٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے پوچھا کہاں ہے کہاں مسجد کے اندر لیٹ گئے ہیں جب وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود تشریف لے گئے اور بہت ہی پیار اور محبت بھرے انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اجلس ابا تراب اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی یہی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اسی لئے بعد میں کہا کرتے تھے جب ان کا نام لیا جاتا تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں مجھے جو سب سے پیارا نام جس سے محبت ہے اور جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ وہ نام ہے جو میرے آقا اور میرے رسول جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیا ہے اور وہ ابو تراب کے نام سے ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف اتنا ہی نہیں اگر فاتحہ خیبر کی حیثیت سے جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیا کے اندر جہاں پہ ان کے کردار ان کے کارنامے اور ان کے علمی کارنامے ہوں کھا وہ دنیاوی زندگی کے اندر معاشرتی زندگی کے کارنامے ہوں یقینی طور پر تاریخ کے اندر جو ہے وہ روشن باب کی حیثیت سے آج بھی موجود ہے فاتحہی خیبر کی حیثیت سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے دن کہا کہ میں کل صبح جو ہے جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین آپس میں سوچتے رہے آپس میں چیمی گویاں کرتے رہے کہ کون ہو سکتا ہے کون خوش نصیب ہے اور صبح جب کائنات کے امام محمد رسول نے فرمایا کہ آئینہ علی بن عبی طالب کہاں ہے لوگوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھ میں درد ہے اس کے اندر تکلیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لہاب دہن لگایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آنکھوں کے اندر درد کی شکایت تھی وہ تکلیف زائل ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا تھمایا اور یہی وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائے اسلام بنا کر جو ہے لوگوں کو دعوت دین دین دینے کے لیے چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ دوسری قومیں ہوں ان کے پاس اگر دائے اسلام کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے اس قدر محبت تھی حضرت علی بن ربیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سواری لائے گئی آپ جب اس سوارے پر پابہ رکاب ہوئے آپ نے الحمدللہ کہا آپ نے سبحان اللہ کہا آپ نے دعا پڑھی اور اس کے بعد مسکر آئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسکر آتے کیوں ہے کہا میں نے اپنے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وہ سواری پر چڑھے وہ اسی طرح پابہ رکاب ہوئے اسی طرح سے پڑھا اور اسی طرح سے مسکر آئے اور یہ میں ان کی محبت اور ان کی اطاعت کے اندر میں یہ کام کر رہا ہوں یہی وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو چالیس حجری کے اندر جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ابن ملجم نے شہید کر دیا اور یہ شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کیونکہ یہ انہی کی قسمت تھی انہی کا مقدر تھا کائنات کے امام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور یہ پیشن گوئی جو ہے چالیس حجری کے اندر جو ہے پوری ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمائین سے محبت کرنے والوں میں سے بنائیں اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ان کے کردار اور ان کے جو اسلامی نشر و اشاعت کے اندر جو ان کا خدوص اور لگن ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دس پروگرمی سپانسرد بائی لائف گو بائی کے کے گرو درست آف پیورٹی سامین ناظرین امہات المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت جموجت غم خار یم چھے فرماوان کہ ماہ رمضانوک ریت حسو اس ماہ رمضانوک ریت حسو اس رسول رحمت اس کاشانے رسول عربیس اندر تشریف تھویت کاشانے عربیس اندر بیہت یعنی حجر خاص اس اندر بیہت اور یم درائی نیبر نماز پرنے خطر حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اکی ریز درائی رسول رحمت مسجد نبی مز نماز تراویی پرنے خطر یعنی نمازی اشانسک پرمود امپ درائی نماز تراویی پرنے خطر تو صحابن ہز اک جماعت اس ایتر یم رسول رحمت اس سیدی نماز پر یو اس آخ دو احمد فرمہ حضرت آئیشہ سیدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ صبح وقت بے یتھوی تراویی ہند وقت وقت اور آقا مدنی کریم احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درائی بے حجرے مز نمبر امین رحمت کی گرمز درائی آئی مسجد نبی اندر اور پرک بے نماز لیکن رات کی خطوص صحابن ہز تیادہ بڑی امز آزائی صحاب زیادہ آمج گورننگ دوست اچان کی پائی اس نے کہاں سے دہیمی دولج لکن پائی صحابن پائی صحابہ آئے اور یہ موقع اقتداء یہ موقع پر یہ تراویی نماز جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پت گئے اور حضرت آئیشہ ستی کا رضی اللہ تعالی عنہ چاہ فرماوان کہ معامل رکیوں نے یہ تنکیا ہے ترہیمی دو احتدراؤ رسولی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسولی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے نماز پرناوان تراویی پرناوان اور یہ چھو قرآن پران اس چھو قرآن بوزان اس چھو بہتر عمل کی نبی سبس پت کرنی سوری رات کیا زی اللہ تعالی سے حبیب انہوں سے راہ کت گئے سے قیام کرن راہ کت گئے سے سجد دن رکو کرن سجد دن رکو کرن دعا کرن یہ چیزیں حضور تربیت کرن اور ہم ساتھ حضور پان نماز دائے صحابی آئے اور یہ مشترہ دو گئی تھے پھٹ سوری وقت دو ان تشریف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مذجد نبی اندر کی اونچ میں دو ہوتی انہوں نے تشریف کی لیکن صحابہ کو ارز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخر کیا وجہ چو کہ توہی انہوں ترین دو ہن تشریف اس پیاران یا رسول اللہ وسلم توہی پت پت پرو نماز توہی وچ وچ پرو نماز توہی امام بنے پرو نماز توہی نز انہوں نے تشریف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کین وجہ کیا انہوں نے میگو خوف امی کا کیون کہ اگر با آزتی نیے رہا کہ خدا وندر رحمان گوشن یہ نماز کرن توہی پت فرض اس لیے دراست نکے تاہی کی یہ روزی امی آئی پکان امی آئی چلان کی شا سنت اور یہ روزی سنت سیتا اگر با آزتی درایوز خبر چھا کہ جبریل مائیہ حکومت کہ وہیں ہز گئی نماز فرض اور تم پت اسی قیامت اسلام فرض ہے نبی سب سے پتا کہ میں یہ امیتی پتکین میں نماز پر آنچے یہ من پہ ان فرقیں زیادے لیکن یہ پتین یہ میں نہ صحابہ آسن نہ تابعین آسن نہ تپتابین آسن نہ تات وقت نجدیک آسن تاہی وقت نجدیک آسن تاہی وقت نجواریاں دور پر فتن دور سندر آسن وطان بیوان تیمنا حکن پتی امسی چھوانا رحمتن لیل آلمی اویشی نماز تی پاجمات ہوا پردیں چاہے مکہ شریف اس اندر وچو چاہے مدینہ شریف اس احتمام چھوان کرنو صلاة اللہ لکھ نماز ترابی ہن خصوصی دعا ہن احتمام چھوان کرنے امان حرمین شریف اندر اشت کرو دعا گھرن اندر تی کرو مسجد اندر تی کرو لڑائی کرو نکی ہے فتن کرو نکی ہے صرف تھو یاد اس چھو اک امت اک رسول اک خدای اک کتاب یل سوری کیا اک چھو تل کیا چھو از ازشو یو وقت اس یکات ورنس با مجبور کرن که دو زچن کن جای اکوی چھو سوری اور ایبسی اکیس پت پت اگر اس پکو تلی لباویس فلاح تسلا ولی بوزو یه خوب صورت کتبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو الحمد للہ رب العالمین والآقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین ومن تبئهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد قال اللہ جل وعلا فی محکم تنزیل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید وبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید آغازو ابتداس اندرچه تمام قسمک حمد و سنة اللہ رب العزت تسکن سزاوار درود و سلام ایسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنة درود و سلام بعد ماه رمضان کن یمن انتہائی عزیم ایامن اندرچه زندگی هن شخ خالان توالان اللہ تعالی سکن کرو ابتداسی مزن دعا که رب کرن سانی روز پنی دربار قبول اور سون یا سیام سون یا قیام تھی ین اللہ تعالی پنی دربار قبول محترم ناظرین اتپڑن تے معلوم چو کہ ماه رمضان چو چلان اور ماه رمضان اس اندرچه سری پنن پان روز در انہندی سالت اس اندر لبان سوال چو اگر اس روز در چو روزان اگر اسییت مدرس اس اندر داخل نمود چو اگر اب بی قائنات سن قرمت فضل چو اسپیٹ اس که چو مقصدی من روزن ہوتا روزن ہندی مقاصد کیا چو روزن ہندی من امور چو اس که جو مسلمان کیجو چو روز در روزان تلچه ایسی تمان مقاصدنا اندر گرن کو مقصد ترن فکری سو گو تحقیق تقوی یس مسلمان روز دار آش یہ مسلمان اس اللہ تعالی یہ توفیق شو دیوان کیسو چو روز در روزان اور یہ چو سارو خود بور چیز جو سمس عطا چو کرن رب کیش متقی بنا اتس ونان چو پریونچن اس بیٹن دین بیٹر دین کیور ویم ساتن اس تقوی وچان چو تقوی کے ذریعے چو اک انسان اللہ تبارکہ و تعالی اس نزدیگ سان یہ سنو متقی آئیس کے یہ سنو فرما بردار آئیس کے یہ مسلمان تقوی شریع آئیس کے تمسن روز در روزن تنروزن اسی کنی کا لہٰذا گوڑنوک مقصد جس روزن ہونچو سچو لعلکم تتقون ام تقوی کے ذریعے چو اس اللہ تعالی اس نزدیگ سان اور یہ ہوئی تقوی چو ایسے کنساتن چا اس کان چیز انتے ہوئی ٹوٹ آسان ماہ رمزان اس مزن چو دل منان کی بکرہ یہ چیز تناول رمزان کن روزن ہوندیس حالت اس مزن چو بکرہ یا چیز اس مچھا بمز مگر بچس یوت متقیم و روزن ستن بنان بچسی پانن ٹوٹ چیز تھی یہ ترق کرا لہذا یمساتن اس ون مچان چو شہوات یم شہواتن اندر آسان چو شہواتونی شروکاوان یہ ہوئی تقوی روزن ہوند بنیادی مقصد چو تی کیا چیز اللہ تبارک و تعالی چو فرماوان تی یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علا لذین من قبلكم لعلكم تتکون لہذا تقوی چو روزن ہوندیس مقاسن اندر گوڑنک مقصد اللہ تعالی بنین تحتمام نازرین انہیت اس مننوال انسان اس دین تقوی اختیار کنو توفیق ربی کائنات دویم اس روزن ہوند مقصد چو سو چو تزگیتو نفس روزن سیتن چو سون جسم سون زو یہ چو پاک گا سان انسان اسیم ساتن نفوسن اسکات کرو تیل چن تر نفس آق چو نفسی امارا بی آق چو نفس اللواما بی آق چو نفسی مطمئن مگر روزن ان اس حال تسمدن چو پرات اکشا کسیہ کوشش کرن کی میگوس نفسی مطمئن ربی کائنا نفسی امارا نش گسم ربی کائنات بچاؤن نفس اللواما یہ چو اسو نفس اسو برائن پرن ملامت کرانا ہے اویش شیخ الاسلام اللاما ابن قیم رحمه اللہ امسنس کتاب چو ارو یہ چو لیکان کی اصل چو نفس آقوی حال تچو اترے اثارنی گوس اللہ تعالی نفسی مطمئن نحی کرن آتا اور روزن ان مقاسی ان اندر چو یہ ہے کی روزو سویتن چو انسان سو نفس یہ چو مکمل پاک گسان اویش شیخ الاسلام اللاما ابن القیم رحمت اللہ علی فرماون دبن یمیش شخص روزن اندو تأثیر گمت آئس یمیش روزن اندو اصر مکمل آئس ہے یہ چو امیش بچاوان امسن جوارح چو یہ بچاوان امسن آزا چو یہ بچاوان امیش یہ تمام چیزون تمام بروی نشن محفوظ تھاوان رب زلجلال لہذا یمسا تن اسو چان چو روزن اندو مقاسی ان اندر تلچو تری مقصد سو گو اشتی محرومین یاد پیوان اشتی مدد کرون یاد پیوان یمین یت روزن اندیس حال تسمز یت رمزان اس اندر تشو کھن جن قدر گہین آسا کیز اگر اس آز کل چو منان لوکن کی انفاق کریو تا انفاق مانے گو اللہ تعالی سنواتی مزن خرچ آئیو اس کی تپڑن چو امس بچاو سنس بچوند اصر گسان اس کیمساتن چو امس بچ محسوس کران سو چیمساتن اس محسوس کران امساتن اس پانو چو دوست آسن فاقی یلے صبح اس سہر کھوان چو بہن بجن تام کہن بجن تام چو امسار اکسور اصر مکلان امپتن چو یہ انسان امپتن چو یہ روزدار آسن بچن زندگی بسر کران خلی اللہ تعالی سن رضا مندی خطر اتو چا ایک اس انسان اسی فکری تاران کہ کوتا چو میں خیال تھاؤن کہ یزن بچھوتا ہے یم گوربا آسن یم فقرا آسن یم مساکین آسن اگر نیمن کہی ناس شامس اگر سے افطار کران چک پانو ہمسائی تی کرناون افطار پانو بوئی کرناون افطار پانو گری بوئی کرناوک افطار لہذا اچھی اندی بچ ہون تی اصر سبدان کی بچ ستن کتا تقلیب چواتان اگر بیڑی کرن برداش مگر لکٹ بچ یمن کہی ناس اوی کیا جیس یت رتس اندر انتہائی زیاد مواسات کرن کھرچاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یمتی سن اصلاف اس تمہسیت رمزان کے سراتس اندر کافی زیاد مواسات و خیال تھاوان لہذا قرآن مجید اکتے چھ ارشاد توی کھرچا یو اللہ تلاسن دیس مال چھتای دوتمت توی کھرچا یو اللہ تلاسن دیواتی اندر اور روزن دن مقصد دیوش یہ ہے کہ اس بانو تہند مددگار یمن مدد ضرورت ایش یمن تعاونی چھ ضرورت ایش ایتے پانچو روزن ہنین مقاصد دن مددن سوگو بنیدی مقصد کہ انسام سن سہت دی چھو مضبوط روزان انسام سن سہت چھو ٹھیک روزان یل انسان روز در چھو آسان بعض اوقات المددن چھے سبانان کہ نا روزن ہنین مقاصد دن اندر حسا چھو کہ اش چھو نا سہت روزان ٹھیک سون سہت چھو کمزور نا روزن ہنین بنیدی مقاصد دن اندر سوگو حبز و صح انسان سن سہت چھو روش کرن رب زلجلال ایتے پڑن چھ سون جسم سر راحت میلن ایمو روزو سوئت اور سون جسم چھو قوت میلن اگر کانشا کو چھوانا روزو سوئت چھو کانشا کس کمزور گسان سیام سوئتن چھو کانشا کس کمزور گسان بلکہ ایم روزو سوئتن چھو ایک اس انسان اس طاقت دیون حضرت اللہ جلل شانہو جلل دکرہو بی ایمتی سٹامک پرابلیم چھ آسن یا ایمتی جسمونی اندرونی کے پرابلیم آسن تحت چھو شفا دیمن ایمو روزن ہن بداولت رب زلجلال گویا روزن ہنین مقاصدن اندر چھس یاد تاؤن سوگو تقویت الارادة و تحقیق السبر اچھو روز در روزی چھ اچھ سبرستی کغم ہے گویا یو شکس روز در آسے آخ چھ امیس اراد پانن مضبوط گسان نمبر زر یہ چھو سابر بنا یہ چھو سابر تے بنا لہٰذا آت سلسلس اندرونو اس قرآن مجید اکشو ارشاد یا ایوہ اللذین آمن استعینو بالصبر والصلاة ان اللہ معصابرین گویا یو شکس وین روز در روزان چھو اللہ تبارک و تعالی چھو امیس سبر جمیلتے اتا کرا تکیہ جی چھو آسان برابر پنہن گھنٹن چھے آسان انتہائی زیادہ فاق کشی ہیں زندگی بسر کران مگر یہ چھو ان باوجود تے یہ تریش دام ارسس کنے مان کے تو یہ چھو کس عظیم عبادت چھے ہیں اگر کان شخص یہ وینے کہ نحض بچا مہا تریش دام امیس کو سوچ یا ایچ بات رو مس مزن وضو کرنے امیس کو کلکز کرنے وضو اس مز اگر یہ تریش گول تے بونوالی امیس کو سوچ مگر یوتہ متقی شو یہ بنان یوتہ چھو یہ چھو اس مزن آب گول نتی واپسی ترابان ام خطن بڑ تقوی کیا ہے سون ام خطن بڑ تقوی چھو دلیل کیا ہے سون اس کو تا چھو رب العزت سن خوف اس کو تا چھو رب العزت سن تقوی و خیال لہذا اچھے یہ من چیزن ہوند کافی زیادہ پاسو لہذا اچھا روزن دن منی دن مقاسد ان اندر چھو اچھو نزام العوقات تران فکری یہ من روزن مزن چھے یا حضر پانون ٹائم ٹیبل دیون فرام یا رمضان کے سریعت اس اندر چھے گوڑے آسان ٹائم ٹیبل بنومد فجر پتن کر با یکم زہر پتن کر یکم بپر یوتہ قرآن پانس پیج پر فجر اس پانس پیج پر زہر اس اچھ پڑن چھو نزام العوقات یہ چھو روزن ہون مقاسد ان اندر بڑ بار مقصد اور اچھ پڑن چھو بیاک سگو عمل روزن ہن ان مقاسد ان اندر چھو بڑ بار مقصد کہ انسان گس عامالو صالحاتن مزن تاون پانون پان شامل تا اللہ تبارک و تعالی اس کارو وش دوا کہ اللہ تبارک و تعالی دین اس دے روزن ہن جم بنیدی مقاسد سمجھنک توفیق بے یمت اس روز چھتاون اللہ تبارک و تعالی کرین سون سیام سون قیام سون فاقدیون کرین اللہ تبارک و تعالی پانی دروار قبول بے یمت ناظرین یہ پروگرام بچانچ اللہ تبارک و تعالی کرین یہاں زروز تے قبول هذا ما عندی وصل اللہ تعالی خریقل کے محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین وصلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقت اللہ میں چھو عمید کی اللہ تبارک و تعالی کرسان انیمان آلوان اجابت سون پارن تے قبول تون بوزن تے قبول اور میں چھو عمید کی انشاءاللہ ورحمان اجدی یہ تے امیق عجر رب العالمین اور قیامت اس اندر تے دی امیق بہتر عجر اللہ تبارک و تعالی تہینو توہیت حبز امان اس اندر اور میں چھو عمید کی یہ پروگرام اختام گایسی افطار وقت آئیس واریہ نجدی تویسو دعا کران دعا کریو پور امت کی خطریتی اور میغو ناغار اس خطریتی کے اللہ تبارک و تعالی تہینو توہیت سلامت اور میت سلامت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ